ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز وادی کے ایک چھوٹے سے گاؤں گرینویل میں ایک جادوی پیاز کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہا جاتا تھا کہ یہ پیاز جسے بھی ملے اس کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے سالوں تک گاؤں والے اس جادوی پیاز کے بارے میں سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے اس کی کرامات کی کہانیاں بناتے رہے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگل کی روحوں کا توفہ ہے جبکہ دیدر مانتے تھے کہ یہ قدیم دیوتاؤں کی نعمت ہے ایک دن ایلی نامی ایک محنتی کسان جو اپنی نیکی اور محنت کے لیے جانا جاتا تھا اپنے گھر میں ایک پرانی بھولی ہوئی ڈائری پر ٹھوکر کھا بیٹھا یہ ڈائری اس کے دادا کی تھی جو کبھی مہین جو تھے گردہ علوج صفحات میں ایلی کو ایک نقشہ ملا جس میں جادوی پیاز کی جگہ کا اشارہ دیا گیا تھا جو ویسپین دو ووٹس کے دل میں تھی ایلی کے دل میں تجسس اور امید جاگ گئے وہ ہمیشہ اپنی فیملی اور گاؤں کے لیے بہتر زندگی کا خواب دیکھتا تھا آزم کے ساتھ اس نے ایک چھوٹا سا بیگ باندھا اپنی بیوی اور بچوں کو الویدہ کہا اور اپنی محیم پر نکل پڑا یہ سفر پر خطر تھا ایلی نے کئی چیلنجوں کا سامنا کیا اس نے گھنے جھاڑیوں میں راستہ بنایا گرزتی ندیاں عبور کی اور پہاڑوں کی تھنڈی ہواوں کا سامنا کیا راستے میں اسے جنگل کے مختلف جاندار ملے ہر اید دوسرے سے زیادہ جادوی اور پورسرار تھا اید دانا پرانا علی فالو نے اس کی رہنمائی کی اور ایک شریر لنگوی اس کی ساتھی بن گئی جس نے اسے سفر کے مشکل حصوں میں مدد دی کئی دنوں کے سفر کے بعد ایلی آخر کار دائری میں بیان کردہ خفیہ گلیب تک پہنچا وہاں چمکتی ہوئی جھیل کے درمیان ایک واحد پیاز موجود تھا اس کی سنہری روشنی پوری گلیب کو روشن کر رہی تھی گرم اور مدد کرنے والی ایلی جادوی پیاز کے قریب پہنچا جیسے ہی اس نے اسے چھوا ایک آواز اس کے دماغ میں گونجی ایک خواہش دل کی پاکیزگی کے ساتھ میں پوری کروں گا اپنی خواہش بیان کرو ایلی کا دماغ دورنے لگا اس نے دولت طاقت اور شہرت کے بارے میں سوچا مگر پھر اس نے اپنی فیملی کی مشکلات اور گاؤں کی ضروریات کو یاد کیا دہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنی خواہش بیان کی میں اپنے خاندان اور گرینویل کے ہر ایک فرد کے لیے خوشحالی اور خوشی کی خواہش کرتا ہوں پیاز اور زیادہ روشن ہو گیا اور گرم جوشی کی ایک لہر جنرل میں پھیل گئے ایلی نے توانائی کی ایک لہر محسوس کی اور آواز دوبارہ بولی تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے گھر واپس جاؤ اور اپنی نیکی کے پھل کو دیکھو امید اور شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ ایلی گرینویل واپس آیا جب وہ اپنی گاؤں کے قریب پہنچا تو ایک منظر نے اس کی سانسیں روک دے کھیت ہرے بھرے تھے گاؤں کی امارتیں نئی اور خوبصورت تھی اور ہوا میں گاؤں والوں کی ہنسی اور خوشی گونج رہی تھی ایلی کی فیملی اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی خوشی کے آنسوں کے ساتھ جادوی تبدیلی کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور سب جانتے تھے ایلی کی بے غرص خواہش نے ان کی زندگیوں میں خوشحالی لائی ہے اس دن کے بعد سے گرینویل پھلتا پھولتا رہا اور جادوی پیاز کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ایلی کو ہیرو کے طور پر سراہ گیا نہ صرف اس کی بہادری کے لیے بلکہ اس دل کے لیے جو دوسروں کی بھلائی کی خواہش رکھتا تھا گاؤں پھلتا پھولتا رہا ہمیشہ ایک آجز کسان کی خواہش اور ایک سنہری پیاز کے جادو سے چھوہ ہوا اور یوں جادوی پیاز کی کہانی ایک عزیز داستان بن گئی جو نیکی کی طاقت اور ایک پاک دل کے اندر چھپے ہوئے جادو کی یاد دہانی کراتی رہی موسیقی